بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے ساکی نامہ جو کہ مجموعہ نظم نصر کی بارویں جماعت کا ایک موضوع ہے جو کہ علامہ اقبال کی تحریر ہے عزیز طلبہ ساکی نامہ 1935 میں لکھا گیا اور یہ علامہ اقبال نے اس طور کے سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تحریر کیا سب سے پہلے ہم ساکی نامہ کے پسے منظر کو دیکھیں گے کہ اس وقت کیا حالات تھے اس کے بعد ہم فنی محاسن اور اس ساکی نامہ کے پہلے چار بندوں کی بزاحت دیکھیں گے کیونکہ عزیز طلبہ پہلے چار بند ہم اس لیے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور اس کی بزاحت کر رہے ہیں کیونکہ اگر امتحانی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ چار بند ہی ایسے ہیں جن میں سے متعلق کوئی شیر امتحان میں آتا ہے تو اس لیے میں نے فیلحال ان چار بندوں کو ہی مد نظر رکھا ہے اگر دیکھوں گی مناسب سمجھوں گی تو باقی تین بند بھی آپ کی خدمت میں بھیش کر دوں گی سب سے پہلے ساکی نامہ کا پسے منظر اسی طلبہ اس وقت ترکی میں ایک کمال پاشا کا دور تھا اور اسلامی اور مشرقی روایات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی عربی کی جگہ لاتینی رزق الخط پرائز کیا جا رہا تھا ترکی میں پردے کی ممانیت کی جا رہی تھی ایران میں جدیدیت اور لادینیت کا آغاز ہو چکا تھا لازمی جو مذہبی تعلیم تھی وہ اس وقت ختم کر دی گئی تھی تحریک خلافت اس وقت ناکامی کا شکار تھی اور اس کی ناکامی کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں پر مایوسی تاری ہو گئی تھی اور شرعی عدالتوں کا اس وقت خاتمہ کیا جا رہا تھا مزید بنا یہ کہ نہرو ریپورٹ نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی تھی اور اس ریپورٹ نے مسلمانوں میں مایوسی اور بڑھا دی تھی اب دیکھتے ہیں ہم علامہ اقبال کے فری مہاسن ساکی نامہ کو سامنے رکھتے ہوئے ساکی نامہ میں اجازو بلاغت بلا کی پائی جاتی ہے بہترین انداز ہے یہاں پر علامہ اقبال کا ایک روانی تسلسل اور ایک لے ہے جو شروع سے آخر تک ایک ریدم نظر آتا ہے وہ ہے ساکی نامہ میں ترنم اور تسلسل منفرد تصویر کشی نئی تراکیب کا استعمال کیا گیا سنائے بدائے کو بہت خوبصورتی سے اس نظم کا یعنی مسنوی کا حصہ بنایا گیا جی ہاں عزیز طلبہ ساکی نامہ مسنوی کی حیت میں لکھا گیا تو ہم شروع کرتے ہیں ساکی نامہ کے پہلے بند کی بساحت اس بند میں مسنوی کی روایت کے مطابق اس نظم کا آغاز بہار کے خوبصورت پس منظر سے کیا گیا جس میں اس منظر کو جنت کا نظارہ کہا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس منظر میں ایسے ماحول کا نقشہ کچھا گیا جس میں گلو گلسار اشجار یعنی درخ تیور یعنی پرندے پہاڑوں سے نکلنے والے چشمیں گلس ہر چیز متحرک ہے اور اس پر خوشی اور سرمستی کی کیفیت تاری ہے بہار قیامت کی وجہ سے پرندے خوشی سے چہ چہاتے پھر رہے ہیں اور وہ اپنے گھونسلوں میں ٹھہرنے کو تیار ہی نہیں ندی کے جوش کا یہ عالم ہے کہ وہ بلندوں بالا پہاڑوں سے ٹکرا کر انہیں ریزہ ریزہ کر رہی ہے اسی لئے اکبال کہتے ہیں کہ اے ساکی یعنی اللہ یہاں پر ساکی سے مراد اللہ لی گئی ہے کہ دیکھ لے اے سا اللہ یہ سب چیزیں زندگی کا پیغام دے رہی ہیں اے ساکی تو مجھے ایسی میں یعنی شراب پلا عزیز طلبہ یہاں شراب سے مراد شراب توحید ہے ایمان کی شراب اللہ سے محبت کی شراب ایسی شراب جسے پینے سے اکبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنکھوں کے سامنے کائنات کے سارے راز کھل جائیں میرا زمیر روشن ہو جائے ایسی میں جس سے ساری کائنات وجد میں آ جائے جھوم اٹھے اور کائنات کے آغاز کی حقیقت میرے سامنے فاش ہو جائے جو اللہ کی ویدانیت کو جان لیتا ہے عزیز طلبہ تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کی آغاز کیوں ہوا اس کی شروعات کیوں ہوئی اور یہ وہ حقیقت ہے جو عام لوگوں کی نظر سے مخفی ہے یعنی چھپی ہوئی ہے اور جس پر بھی یہ راز کھل جائے یعنی اللہ کی ویدانیت کا تو وہ بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرا جاتا ہے جیسے چھوٹی سی چلیا یعنی ممولہ بھی ویدانیت کی شراب پی کر شہباز جیسے پرندے سے ٹکرا جائے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے بند کی جانے عزیز طلبہ اس بند کی وضاحت پر آپ غور کیجئے گا کہ یہاں اس میں اس وقت کے دور کے بارے میں بتایا گیا پہلا بند آپ نے دیکھا کہ ایک تمہید تھی یہ دوسرا بند اس دور کا جائزہ لیا گیا کہ اس وقت کیا صورتحال کہا گیا کہ شاید اس میں عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں غلامی سے بیداری کی لہر جنم لے رہی ہے برطانوی تسلط ہر طرف ختم ہو رہا ہے اور ان کی مکاریاں اور طاقت آہستہ آہستہ زبال بزیر ہو رہا ہے اب برطانوی سامراجیت یعنی شہنشائیت کا سورج گہنا گیا ہے یعنی کہ اب ان کی جو یہ حکومت ہے آخری مرحلے پر تھی اور ان کی یہ ناکامی انہیں حیرت زدہ کر رہی تھی کہ ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں سیاست کے قدیم حد کنڈے جو انہوں نے استعمال کیے تھے وہ اب بیکار ہو چکے ہیں دنیا بادشاہت اور عامریت سے بیزار ہو چکی ہے ایک مداری کی مانند یہ لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے حکومت کر رہے تھے یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ تجارت کے لیے یہاں آئے تھے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اندوستان پر قبضہ کر لیا تو شاید یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا یہ تماشا ختم ہو گیا ہے اور اہل چین جن کو انہی فرنگیوں نے اپنے مفات کے لیے منشیات کا عادی کر کے ان پر قبضہ کر لیا تھا وہ بھی اب اس غفلت سے بیدار ہو کر مغرب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ کیفیت ہمالیہ کے نواہی علاقوں کی ہے اس کے آس پاس کی ہے ان علاقوں میں بھی آزادی کی لہریں اٹھ رہی ہیں اقبال بہت ہی دلسوسی سے یعنی چلے ہوئے دل سے ملت اسلامیہ کے حالات کو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت سوال کا شکار ہے اور موسیٰ کی معنی ایک کسی موجزے کی منتصر ہے یعنی کہ خود وہ عملی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اس طور کے ہندوستان کے مسلمان بلکہ انتظار کر رہے ہیں کوئی موجزہ ہو اور ہماری حالات صحیح ہو جائیں اس لئے وہ خود عملی جدوجہد سے گریز کر رہے ہیں اگرچہ مسلمان توہیدِ الاجیس میں بہت زیادہ پرجوش ہیں مگر ان کے عقائد پر اس وقت جو غیر مسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے صدیوں سے ان کا رنگ چڑھا ہوا تھا اسے وہ ترک کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے آپ دیکھئے کہ آج کل کے دور میں بھی یہی رسموں اور رواد جو ہم اپنائے ہوئے ہیں اکبال بھی اس وقت انہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ غیر مسلموں کے رنگ میں رنگ گئے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کی معاشرت اور رہن سین پر ہی نہیں بلکہ عقائد اور اسلامی نظریات پر بھی اجمی یعنی غیر اسلامی رنگ غالب ہے اس کے نتیجے میں اسلام کی حقیقی تعلیم فضول رواجوں اور معاملات میں جو ہے وہ رنگ کر بے معینی روایت کا شکار ہو گئی ہے مسلم علماء جو اس دور کے مسلم علم تھے ان کی تقریریں سننے میں تو اچھی لگتی تھی مگر یہ حقیقت کی چاشنیز میں نہیں تھی حقیقت موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ دل پر اثر نہیں کرتی تھی تقریریں ان کی سکیل یعنی مشکل قسم کی تقریریں سننے والے کی سمجھ سے بالا تر تھی ان کی سمجھ سے بالا تر تھی ماضی میں یہی صوفی تھے جو کہ جان بھی قربان کرنے کو تیار تھے مگر اب یہ صوفی غیر اسلامی روایت میں کھو گئے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات اور اقائد سے دور ہو گئے ہیں پہلے یہ اللہ سے محبت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے مگر اب ان میں یہ جذبہ یہ غیرت یہ چیز موجود نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں عشق حقیقی کا روشن شولہ بجھ گیا ہے اور یہ ملت اب راکھ کا دھیر بن کر رہ گئی ہے اب آتے ہیں ہم بند نمبر تین کی طرف عزیز طلبہ یہ بند دعایا ہے یعنی شاعر اس بند میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں یعنی ساکی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں شراب کون پلائی جائے شراب کون پرانی شراب یعنی وہی ایمان پر مشتمل توعید پر مشتمل شراب پلائی جائے یعنی وہ اللہ سے عشق محمد اور عشق حقیقی مانگ رہے ہیں کیونکہ اہد قدیم سے لے کر روز حشر تک یہی محبت انسان کا سرمایہ حیات اور ایمان کا جزب ہے شاعر کہتے ہیں کہ اس عشق میں مجھے بلند درجہ عطا فرما کون سے عشق میں عشق حقیقی میں اور جب میں اس عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا تو میں نور سے بھرپور ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا میری خاک کی روشنی سے ساری فضاء کو منور کر دینا اور ملت اسلامیہ کو غیروں کی غلامی سے آزاد کر دینا اور میری نوچوانوں کو ان کے بزرگوں سے بھی زیادہ علم و حنر عطا کر کہ وہ اپنے بزرگوں سے بھی آگے بڑھ جائیں اللہ تیری ہی انائز سے یہ ملت قائم ہے جیسے میری جان میرے جسم میں تیری ہی بدولت ہے اے اللہ اے مالک حقیقی مجھ میں علی جیسی جرت حوصلہ اور حمد اور دل میں میری ملت کے لیے ابو بکر صدیق جیسا سوزو گداس پیدا کر تاکہ میں اپنی قوم کے لیے جد و جہد کر سکوں میرے دل میں منزل تک پہنچنے کا جذبہ اور عشق رسول پیدا کر اے میرے رب تیرے ستارے ہمیشہ سلامت رہیں یعنی کہ یہ جو اچھے حالات ہیں اسلام کے لیے وہ ہمیشہ برقرار رہے ہیں اور وہ لوگ جو سجدہ ریز رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی قائم رہیں سلامت رہیں میرے قوم کے نوجوانوں کو ملت کے لیے میرے جیسا سوز یعنی تکلیف یہ جذبہ وہ دکھ جو میرے اندر ہے وہ بھی ان کو بخش دے اور انہیں باس صلاحیت بنا میری ملت کو مشکلات کی کشتی یعنی اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی مشکلات کی جو کشتی ہے جو گردار میں بھور میں فسی ہوئی ہے اس کو پار لگا دو مجھے اس زندگی اور موت کے سارے اسراروں رموز یعنی رازوں سے آگاہ کر دو صرف اے اللہ تو ہی ہے جو ان رازوں سے باخبر ہے میرے پاس صرف آنسوں سے تر آنکھیں ہیں ایک بے چین دل ہے میری ملت کی حالت کی عذیت مجھے شب بھر رولاتی ہے اور بیدار رکھتی ہے میری امیدیں میری پوری ملت کے لیے ہیں میری ذات اس دور کی ایک مثال ہے اور میری ذات میں خیالات کی گہما گہمی ہے یعنی میرے دماغ میں ہمیشہ اپنی قوم سے متعلق اپنی ملت سے متعلق سوچیں آتی رہتی ہیں اور میری ذات میں خیالات ہنوں کی معنی ادھر سے ادھر جیسے ہند باغ میں گھومتے ہیں وہ اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں میرا دل تو جیسے ایسا لگتا ہے کہ حیات انسانی یعنی انسان کی زندگی کے تمام مسائل کے میدان جنگ کی معنی دھو گیا یعنی میرا دل ایسا ہے یعنی میدان جنگ ہے اس میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ سب ایک یقین اور گمان کی طرح سے آپس میں ٹکراتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے بس مجھ فقیر کی یہی دولت ہے مگر میرے یہ افکار اور خیالات اور میرا یہ جو کلام ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہی میری امیری ہے تو جذبہ اور اسرار اور رموز میرے اشار میں ہیں وہ میری ملت کے لئے بہت فائدہ مند ہیں تو اے اللہ ان کے دل میں بھی یہی جذبہ ڈال دیں اور جو میرا خواب ہے ان کا بھی وہی خواب بنا دیں بے شک میرے رب تو ہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے عزیز بچوں اب ہمارا بند نمبر چار یعنی چوتھا بند شروع ہوتا ہے اس بند میں علامہ اقبال فلسفیانہ انداز میں کائنات اور زندگی کی حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں اس بند میں شاید کائنات اور زندگی پر نظر دوڑاتے ہوئے اس حقیقت کا ان کو ادراک ہوتا ہے کہ حیات یعنی زندگی اور کائنات کا نظام ہر لمحے پر جوش طریقے سے جاری رہتا ہے یعنی ٹھہراؤں کہیں نہیں ہے ایک لمحے کی رکاوٹ بھی نظر نہیں آتی ہر نظام زندگی کا ہو یا کائنات کا ہو چلتا جا رہا ہے جس طرح آگ کے شولے میں دھواں جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح جسم میں زندگی یعنی روح چھپی ہوئی ہے اور اصل چیز یہ ہی ہے یعنی کہ روح ہے زندگی جو ہے وہ جسم نہیں ہے وہ روح ہے اگرچہ انسان کو آگ پانی مٹی ہوا جیسے اناثر سے بنایا اور وہ ان اناثر کی قید میں رہنا پسند نہیں کرتا وہ جدو جہد کرنا چاہتا ہے مگر وہ جدو جہد کی یہ جو علامت ہیں یہی چیزیں یہ چاروں چیزیں یعنی آگ مٹی ہوا اور پانی جدو جہد اور ترقی کی علامت ہیں اس لیے انسان مجبوراً ان علامات کو برداشت کرتا ہے یعنی کہ وہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ مٹی ہوا پانی یا آگ پر بھروسہ کرے ان پر تکیا رکھے ان پر ڈپینڈ کرے جس کو آپ انگلیش میں بولتے ہیں ڈپینڈ کرنا مگر وہ انہی چیزوں پر انہی سار کرتے ہوئے وہ ترقی کر سکتا ہے اس لیے ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہے پھر شاعر کہتے ہیں کہ انہی چاروں انا سے مثلاً آگ پانی مٹی اور ہوا کی قید میں انسان ہے مگر یہی قید ہے جس کی وجہ سے وہ قائم ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے اگر آگ نہ ہو پانی نہ ہو مٹی نہ ہو ہوا نہ ہو وہ زندہ نہ رہ پائے اور انہی کی وجہ سے وہ ترقی بھی کر رہا ہے یہ چاروں انا سے زندگی کے لیے ضروری ہیں زندگی دیکھنے میں تو ایک ہے بہر مگر ایک زندگی کے بھی ہزاروں روپ ہیں ہزاروں اشیاء ہیں جن میں یہ زندگی قید ہے مگر ہر جگہ یہ انسان بے مثال ہے اس انسان جیسی کوئی اور مثال نہیں ملتی جیسے دنیا میں تو یہ دنیا ایک بدخانے کی مانند ہے جو چھے سمتوں پر مجتمل ہے جی عزیز طلبہ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے پیچھے ہمارے دائیں اور بائیں یہ ہو گئی چار سمتیں اور ہمارے اوپر یعنی آسمان اور ہمارے نیچے یعنی زمین یہ چھے سمتیں ہو گئی ان کو شرس جہد بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو چھے سمتیں ہیں اس پر دنیا پوری قائم ہے اور یہ بھی زندگی ہی کی بدولت ہے یعنی اگر انسان اس دنیا میں نہ ہوتا یعنی یہ زندگی نہ ہوتی تو یہ دنیا بھی اللہ نہیں بناتا یہ دنیا بہت عجیب ہے مگر یاد رکھئے گا اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ہزاروں لاکوں عربوں جتنے لوگ ہیں وہ سب الگ الگ ہیں کوئی بھی فرد کسی ایک سے بھی ہوئی ہر فرد کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی لحاظ سے جدہ ہے یہاں تک جو جڑوان لوگ ہیں ان کے بھی دیکھا جائے جس کو آپ فنگر پرنٹس کہتے ہیں ان کی انگلیوں کی نشانات وہ بھی الگ ہیں بے شک وہ سر سے پاؤں تک ایک جیسے ہوں تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ وہ سب جدہ جدہ ہیں انہوں نے کہا ہر چند کہ ہم سب کی وجہ سے یہ دنیا میں رونک ہے ہم انسانوں کی وجہ سے مگر اتنی محفلوں کی رونک کے باوجود زندگی اپنی جگہ پھر بھی اکیلی ہے یعنی میری زندگی اپنی جگہ اکیلی ہے آپ کی اپنی جگہ اکیلی ہے ہم سب دنیا میں اگر ایک جگہ اکٹے ہوتے تو ہم جسم اکٹے ہوتے ہیں زندگی اکٹی نہیں ہوتے یہ فلسفیانہ انداز میں انہوں نے زندگی کو بیان کیا پھر آگے شاعر کہتے ہیں کہ یہ زندگی مختلف اشیاں میں اپنا آپ دکھاتی ہے آسمانی بجلی ہو ستارے ہو چاند سونا ہو چاندی ہو پارا ہو غرص یہ زندگی ہر انداز سے اپنا روح دکھاتی ہے بس دیکھنے والی نظر ہو اسی زندگی کی بدولت سہرہ اور اس میں کانٹے دار درخت اور پھول سب نشو نمہ پاتے ہیں یعنی سہرہ میں ہونے کے باوجود اگر ان میں زندگی ہے تو یہ نشو نمہ پائیں گے ورنہ مرچا زندگی میں اتنی قوت ہے کہ اس سے ٹکڑا کر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اپنی روحانیت کی بنا پر انسان یعنی انسان سے بنا دیا زندگی ہے انسان کی رسائی بہشت کی یوروں اور فرشتوں تک بھی ہوتی ہے اور یہ ان پر بھی غالب آ جاتی ہے کون بور کی مانند شکست فاش دے دیتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے اور اپنا اقتدار مضبوط کرتا ہے اور کہیں پر زندگی اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے تو یہ زندگی مجبور اور مسترب بے قرار ہو کر قید میں آ جاتی ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا پہلے چار بندوں کا ایک جائزہ کہیں ایک وضاحت کہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی امید کرتی ہوں میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آسان سے آسان لفظوں میں اس جس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کوشش کروں گی اگلے کسی لیکچر میں اس کمی کو دور کر دوں اجازت چاہتی ہوں اگلے کسی نشست میں کسی دوسرے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ